سکسی تھری اے کی جو ہے وہ تشریح ہونا باقی ہے اور میں ابھی تھوڑی دیر قبل مریم صفدر جو ہے وہ اپنی نیب جہاں پر میری لندن میں گیا میری تو پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے اور کیلبری فونٹ جالی ٹرسٹ ڈیٹ کتری خط کے مذاق کے بعد جو سزائے ہوئی ہوئی ہیں ان اپیلوں کے اوپر جواب نہیں دینا ان کے پیچھے تو تاریخوں کے پیچھے چھپتے رہے ہیں وہ کیس تو خیر چل رہا ہے لیکن ان کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیسپریشن کا کس شکل میں شکار ہوئے ہوئے ہیں کیا ان کو کس بات کی جو ہے وہ ان کو جلدی لگی ہوئی ہے پاکستان کی معیشیت درست سمت میں جا رہی ہے پاکستان جو ہے ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں ہے ہم نے ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ دیا پرائم منسٹر جو ہے وہ ریکوڈک جیسے جرمانے جو ہے وہ ماف کروالیتے ہیں کارکے جیسے جرمانے ماف ہو جاتے ہیں آئی پی پیز کے مائدے ری نگوسی ایٹ ہو جاتے ہیں یہ ناہلیاں تو ان کی تھی جو ہم نے آکے جو ہے وہ ٹھیک کی ہیں ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن یہ چیخیں ان کی نکلی ہوئی ہیں یہ چیخوں پکار ان کی نکلی ہوئی ہے اور آج جو نیوٹرل کے سیٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ جو یہ پہلے بات کرتے تھے وہ بات یہ پہلے غلط کرتے تھے یا آج یہ بات غلط کر رہے ہیں اور ان کو یہ بھی میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے ان کو یوٹرل نہیں لینے دینا اب اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے آپ نے اور یہ گھوڑا ہے یہ گھوڑے کا میدان ہے اور انشاءاللہ اس کا بھی فیصلہ ہو جانا ہے وزیر آدم عمران خان کہیں نہیں جا رہے اور وہ اگلے پانچ سال بھی انشاءاللہ وزیر آدم ہو جائے میں سر کہیں گے آپ کے جو کتان کے کناڑی ہیں کیا کمتان کے ہاتھوں سے آٹ آف کنٹور ہوتے جارے ہیں جس کی ضرورت پڑی حکومت کو صدایتی رہے ہیں نہیں دیکھیں جنانی کی اجازت بھی دیتے ہیں اور آپ کو احتجاج کا بھی رائٹ ہے آپ اپنی پرسیشنز بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ کہتنا کہ کوئی تصادم ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ تصادم اگر کوئی آئی تصادم کی انٹینشن سے رہا ہے تو اس کو اگر قانون کی خلاوردی کرے گا تو پھر قانون بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے گا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ یہاں جلسہ نہیں کر سکتے آپ وہاں جلسہ نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام آئین کے جو بنیادی آرٹ نیگلز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی اور اس کے علاوہ کپتان کے تمام کھلاڑی کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو لوگ منحرف بھی ہوئے ہیں ہم نے ان کو بھی موقع فرام کیا ہے سات دن کا شو کاز نوٹس ہیچو ہوا ہوا ہے اگر کوئی اس سے کراوس کر کے آگے جائے گا تو وہ تحریک انصاف کے بوٹوں پر منتخب ہو کر آیا ہے اور ابھی بھی جسٹس مدیب اختر کے ریمارکس بھی جو ہیں وہ کورٹ ہو رہے ہیں آئین کے آرٹیکل پچانوے کے حوالے سے خیر وہ ان کے ریمارکس ہیں اس پہ کیا بات ہوتی ہے وہ آگے چل کے دیکھیں گے لیکن جو شخص جس نے مجھے سوہ لاکھ ووٹ دے کے فیصل آباد سے یہاں بھیجا ہے اس نے عمران خان کو ووٹ دی ہے یہ میرا جو ایک ووٹ ہے یہ عمران خان کی امانت ہے اور عمام کا رد عمل اس وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ ان کو اس پہ خیانت نہیں کرنے دیں گے دیکھیں یقیناً یقیناً دیکھیں جہاں ہم نے پہلے بھی یہ جمہوری پراسیس ہوتا ہے اور منتخب راکی ان کی بات بھی سنی جاتی ہے ان کے گلے شکوے بھی دور کیے جاتے ہیں ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اب بھی کریں گے دیکھیں اتحادیوں نے تو ابھی کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے فیلحال تو وہ حکومتی رہاد میں شامل ہیں کابینہ کا بھی حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتحادیوں کو پہلے بھی ساڑھے تین سال بڑے اچھے انداز سے ساتھ لے کے چلے ہیں اور یہ اتحادیوں کو بھی پتا ہے میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کو اس ٹائم جو ہے وہ کانٹینیوٹی کی ضرورت ہے پالیسیز کی ملکی معیشیت جو ہے وہ اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی جس قسم کا پروگرام اس سازشی ٹولے نے بنایا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ ناکام ہو نہیں نہیں دیکھیں یہ کسی کے ہاتھ کا معاملہ نہیں ہے معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے وہ جس دن سے عمران خان نے حلف اٹھایا ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں جس دن سے حلف اٹھایا تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش پہلے کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی اور یہ آر یا پار والے بار بار خوار ہوتے رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ منحرف عراقین کو ہم نے موقع فرام کیا ہے ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے بھی بھی موجود ہیں بہت ساروں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہے مختلف لالچ دیئے ان کو ہم نے واپس آنے کا موقع فرام کیا اور آپ دیکھیں گے کائندہ چند دنوں میں بہت سارے عراقین واپس دیا ہیں دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس دن ایک سو بھتر عراقین آپوزیشن نے پورے کرنے ہیں یہ اس سے پہلے جو ہے وہ چائے کی پیالی کا توفان ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے یہ سب جو ہیں وہ واپس بھی آئیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ جو آپوزیشن نے پنامہ کی طرح مٹھائیاں کھائی ہوئی ہیں یہ اسی طرح آپ کو روتے دھوتے نظر آئے گا اچھا فرام صاحب یہ بتا دیں منہرے فرام کین میں کچھ ریزرف سیٹس پہ بھی آنے والے بندے ہیں اور ان کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرف سیٹس والے ایسے بندے ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا تھا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو وہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہیں اور اگر واپس نہیں آنا چاہتا تو بھئی ریزائن کریں آپ ریزائن کریں آپ جائیں ان حلقوں میں جا کے پتا چل جائے گا کہ عوام آپ کا کیا حال کرتی ہے جائیں نہ فیصلہ بات کے گھنٹہ گھر میں پانچ منٹ چکر لگا کے دکھائیں پتا چلے گا کہ عوام آپ کی کیا حال کرتی ہے دیکھیں ہماری وفاق میں حکومت پنجاب میں حکومت کی پی کے میں حکومت کشمیر میں گلگل بلدستان اور بلدستان میں ہماری اتحادی حکومت ہم نے حکومتی وسائل کا بے دریگ استعمال نہیں کیا حکومتی وسائل کا مسیوز ہم نے نہیں کیا ہم جو ہیں وہ جمہوری روایات کے ساتھ عالی اخلاقی روایات کے ساتھ وزیراعظم کڑے ہیں وزیراعظم صاحب نے ان سب کو ایکسپوز کر دی ہے کہاں لارکانہ کی سڑکوں پر گزیڑنا تھا کہاں پیٹ بھاڑنا تھا اور اب جو ہے وہ پیٹ سے پیٹ ملا کے جو ہے ایک دوسرے کی چوری بچانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کے علم میں دیکھیں ایسی خبریں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں جب کوئی خبر سامنے آئے گی بڑی خبر ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں نون لیگ تو خود ایناروں کے لیے آگے لیٹی ہوئی ہے ہم سے ہم سے کیا ایناروں مانگنا ہے اچھا سر کوئی آپ وکٹ گرانے جا رہے ہیں کسی سنائے کہ آپ لوگ وکٹ گرانے جا رہے ہیں کون سی وکٹ ہے کوئی جمار ایک ایک بال سے تینوں وکٹیں گریں گے اسلام علیکم شاید